سو اس ٹوری کی سٹارٹ ایک کرائم سین سے ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک لڑکی کی ڈیڈ بوٹی کو دیکھ پاتے ہیں جسے کہ سیریل کلر نے کل کر دیا تھا دوسرے طرف ریپورٹرز نے بھی ہنگامہ مچا دیا تھا بیکس کچھ دنوں سے کافی زیادہ مرڈرز ہو چکے تھے اس لیے وہ پولیس والوں سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آکر کارو نے نے کلر کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا اب یہ کہ اس ڈیٹیکٹیو کیم کو سوپا گیا تھا جو کہ کافی زیادہ پریشان تھا بیکس ابھی تک اسے کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا تھا فرنسک آفیسر چیک کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ اس طرح کو سہم اسی طریقے سے مارا گیا ہے جس طرح کے پہلے وکٹمز کو مارا گیا تھا مہنی یہ ساری مرڈرز کسی ایک ہی پرسن نے کیے ہیں اب اچھے سے سوچنے کے بعد ڈیڈیکٹیو کیم بولتا ہے کہ وہ پتہ لگا لے گا کہ یہ کلر کون ہے پر اس سے پہلے اسے یہ پتہ لگا نہ ہوگا کہ آخر یہ کلر چاہتا کیا ہے اب تھا کھارکر ڈیٹیکٹیو اسٹی کے سب سے بڑی کمپنی کے سیکٹری ہین کو کال کرتا ہے اور اسے سائی سیچویشن کے بارے میں بتاتا ہے وہ یہ بھی انفرم کرتا ہے کہ یہ مرڈر بھی سیم کلر نے کیا ہے بہت وہ جلد ہی اسے پکڑ لے گا پر پہلے وہ یہ جانا جاتا ہے کہ آخر پریزیڈنٹ اوڈو کو اس کیس میں اتنا انٹرسٹ کی ہوئے ہیں سیکٹری ہین اس بات کا کوئی بھی رپلائی نہیں کرتا ہے انسٹیٹ وہ ڈیٹیکٹیو کو اس وکٹیم کی پکچر بیجنے کا بول کر فون کٹ کر دیتا ہے سیکٹری ہین پریزیڈنٹ کو بولتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے انہوں نے کچھ دینے پہلے ایزا موڈل ہائر کیا تھا یہاں پر ہم لوگ فرس ٹائم اپنے مین کریکٹر اوڈو کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ سیکٹری کیم سے اس کا موبائل لیتا ہے تاکہ وہ وکٹم کی پکچر دیکھ سکے اوڈو کو اس موڈل کی ڈیٹس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا جس پر سیکٹری کیم اوڈو کو بولتا ہے کہ اب اسے زیادہ سے زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے اس پر اوڈو وہ فون وہی پر ڈوب کرتا ہے انہوں سیکٹری کیم کو بولتا ہے کہ اسے ٹینشن نہیں ہے بکہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ جلدی ان کے سامنے آ جائے گا اب نیکس سین میں ہمیں ایک گے بار دکھائی جاتی ہے جہاں پر اس بار کا اونر جن وہی پر بارٹینڈر کے طور پر کام کر رہا تھا جن کے ساتھ ہی ہم لوگ اپنے سیکنڈ منٹ کریکٹر کو دیکھ پاتے ہیں جس کا نام کیون تھا یا جن اسے کیونی کہہ کر پکارتا ہے جن کیون کو کیفو رہنے کے لیے بولتا ہے بکہ کیونی یہاں پر نیو تھا کیونی یہاں پر ایزا ویٹر کام کرتا ہے بھٹ اسے کہ گے بار میں کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونی ہر روز یہ جوپ چھوڑنے کا سوچتا ہے بھٹ اس کے سامنے ہی انٹیمیٹ ہونا سٹارٹ کر دیتے ہیں آج بھی کیون کے سامنے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جس سے کہ کیونی کا موٹ بوزہ تک خراب ہو جاتا ہے بھٹ اس کے سامنے ہی جوپ چھوڑنے نہیں سکتا اب رات ہو جاتی ہے اور بار بھی بند ہو چکہ کیونی ابھی بھی صفائی کر رہا تھا جس پر جنوں سے بولتا ہے کہ اسے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ گھر جا کر آرام کر سکتا ہے یعنی یہاں پر ہمیں ریالائز ہوتا ہے کہ جن کیون کا کافی زیادہ خیال رکھتا ہے جس پر کرنے بولتا ہے کہ اس نے صفائی کر لیا ہے وہ کچھا پھین کر سیدھا گھر چلا جائے گا یعنی یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے صبح جیسے کہ کیون کوریڈور میں جاتا ہے تو اسے ایک آواز آتی ہے جس سے کہ وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر اسے لگنے لگا تھا کہ یہاں پر بھی قبض آپس میں لگے پڑے ہیں اب جب کیون گور سے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک پرسن دوسرے پرسن کا گھرہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی یہ دیکھے کہ کیون بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اب وہ پرسن دوسرے پرسن کا گھرہ دباتے ہو اس سے پوچھتا ہے کہ آگر اس نے اس کی پکچرز کیوں لیئے جس پر وہ پرسن بولتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے کسی کے کہنے پر کیا ہے اب ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ پرسن اوڈو تھا جو کہ بہت زیادہ گھسے میں تھا پیکس جس پرسن کو اس نے پکڑ رکھا تھا وہ چھپکے سے اس کی پکچرز سے لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا اب کیون کو تو اس ساری بات کا نہیں باتا تھا اس لیے اس کو یہی لگتا ہے کہ اوڈو ایک مرڈر ہے جو کہ اس پرسن کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے وہ اوڈو کو رک جانے کے لیے بولتا ہے اوڈو کیون کی اس بات کو زیادہ اٹنشن نہیں دیتا جس پر کیون اسے دمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے اس پرسن کو نہیں چھوڑا تو وہ ابھی پولیس کو بلا لے گا جب اوڈو کیون کی یہ دمکی سنتا ہے تو اسے اور بھی زیادہ گصہ آتا ہے ان وہ گصے میں کیون کی طرف دیکھتا ہے انہیں اوڈو کی آئیز دیکھے کیون ڈر کے مارے تھر تھر کامپنے لگتا ہے اوڈو کو لگتا ہے کہ جیسے کیون بھی اس پرسن کا ساتھی ہے ان وہ یہاں پر اسے بچانے آیا ہے اس لیے وہ کیون سے بولتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کا بھی تھوڑی دیر میں یہی حال ہونے والا ہے یہ سنگا کیون پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اس نے کیا گیا ان وہ اس سیچویشن میں کیسے پھنس گیا ہے اوڈو پھر ایک بار بہت زیادہ گصے میں کیون سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس پرسن کو جانتا ہے جس پر ایک بہت زیادہ ڈرتے ہوئے ایک دم سے جواب دیتا ہے کہ وہ اس پرسن کو نہیں جانتا ہے ان وہ سوچتا ہے کہ آخر وہ اتنا کیوں ڈر رہا ہے بہت اس نے کچھ بھی برا نہیں کیا تھا اب کیون ایک بار پھر اوڈو کی طرف گوڑ سے دیکھتا ہے ان وہ ریالائز کرتا ہے کہ اوڈو کی آئیز بہت زیادہ کیپٹیویٹنگ ہیں ان اس کی گلیر تو اتنی زیادہ دومینیٹنگ ہے کہ اچھوں اچھوں کا پسینہ چھوٹ جائے اب ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایک موٹر بائک بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ ان کی طرف آنے لگتا ہے ان اوڈو یہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ موٹر بائک رکنے والا نہیں ہے ان اس کی ڈائریکشن بھی کیون کی طرف ہے اب جیسے ہی وہ موٹر بائک کیون کے قریب آتا ہے تو اوڈو اس پرسن کو چھوڑ کر کیون کو پکڑ کر اسے سائٹ پر لے جاتا ہے جس سے کہ کیون میں بال بال بچ جاتا ہے اب کیون کو بچانے کے چکر میں اوڈو اس پرسن کو چھوڑ جاتا ہے جس نے اس کی پکٹرز لی تھی ان وہ پرسن باغنے میں کامیاب ہو جاتا ہے انہی یہی تو وہ بائک والا پرسن چاہتا تھا اب اوڈو کیون کو بچانے کے بعد اسے گھما کر دیوار کے ساتھ سلام کرتا ہے جس سے کہ اس کے کمر میں بہت زیادہ پین ہونے لگتا ہے انہ وہ بائک والا پرسن بھی وہاں سے نکل جاتا ہے اب اس سب کے بعد کیون کی حالت خراب ہو جاتی ہے انہی وہ پرسن بھی بھاگ چکا تھا پر لگل ہی اس کا کیمرہ وہی پر گر جاتا ہے اب کیون کو سانچ میں نہیں آنا تھا کہ اسے تینکیو بولنا چاہیے یا پھر سوری پکٹرز اس نے سارا کام خراب کر دیا تھا اوڈو کیون سے پوچھتا ہے کہ اس نے پولیس کو کال کی تھی تو پولیس کابانے والی ہے جس سے کہ کیون ڈر جاتا ہے پکٹرز اس نے پولیس کو کال نہیں کی تھی اس سے جیسے درانے کیلئے یہ سب کچھ بولا ہوتا ہے انہی جب اوڈو کو یہ بات پہتا چلتی ہے تو اسے اور بھی زیادہ گسہ آتا ہے اب کیون کو بہت زیادہ گلٹی فیر ہونے لگتا ہے بکہ اس کی وجہ سے وہ پرسن نے چھوٹ گیا تھا انہی وہ اوڈو کو سوری بھی بولنا چاہتا تھا پر جب وہ اوڈو کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا فیس اسے بہت زیادہ ایرگنٹ اور سکیری لگتا ہے اس لیے وہ اسے سوری نہیں بول پاتا اب جب کیون نے اوڈو کی فیس کو اچھے سے دیکھتا ہے تو اس کے من میں ایک خیال آتا ہے کہ کوئی پرسن اتنا زیادہ ایرارٹک اور سیکسی کیسے ہو سکتا ہے یہ خیال من میں آتے ہی کیون اپنے من میں سوچتا ہے کہ وہ کسی پرسن کی بار میں ایسا کیسے سو سکتا ہے انہی اسے لگتا ہے کہ اس گے بار میں کام کر کر کے اس کا دماغ سچ میں خراب ہو گیا ہے اب کیون اوڈو سے بولتا ہے کہ اس نے یہ سب کو جانبوچ کر نہیں کیا اور نہ ہی وہ اس سب میں انوالو ہے اس لیے وہ وہاں سے جانا جاتا ہے اب کیون کو روکنے کے لیے اوڈو اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتا ہے جس سے کہ کیون بہت زیادہ ڈر جاتا ہے انہ اس کے ہاتھ میں جو ٹریش بیک تھا وہ اسی سے ہی اوڈو کو ہٹ کرنے لگتا ہے اب ہٹ کرتے ٹائم وہ ٹریش بیک پھڑ جاتا ہے جس سے کہ بہت زیادہ یوز کانڈم نکل کے اوڈو کے کپڑے اور فیس پر گئے جاتے ہیں جس سے کہ اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ کے کیون سمجھ جاتا ہے کہ اس نے ایک اور بڑی مسٹیک کر دی ہے انہ اگر وہ یہاں پر رکھا تو وہ اوڈو کی ہاتھوں سے مارا جائے گا اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب کیون ایک سٹور کی اندر جا کر وہیں پر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اوڈو سے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ پرسن اسے بدلہ لینے کے لیے وہاں پر نہ آ جائے یہ سٹور اوڈو کی ہی پرپرٹی میں آتا تھا اس لیے اوڈو سوچ لگتا ہے کہ یہ بے وکوف اسی کے ہی سٹور میں چھپنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے اوڈو بولتا ہے کہ وہ بعد میں اس پرسن کی خبر لے گا بہت اس سے پہلے اسے ایک اور ضروری کام ہے انہیں وہ کیمرہ اٹھا لیتا ہے انہیں جلدی اسے سیکٹری کیم کو کال کرتا ہے اوڈو اپنے سیکٹری کو بتاتا ہے کہ جو پرسن اسے سٹاک کر رہا ہے اس نے ایک کیمرہ من کو ہائر کیا تھا اس کی پرسنل پکچرز لینے کے لیے وہ اس کیمرہ من کو تو نہیں پکڑ پایا پر اسے وہ کیمرہ مل گیا ہے اوڈو نوٹس کرتا ہے کہ اس کیمرہ من نے بہت ساری پکچرز لے رکھی تھی اس لیے اس ایکٹری کو بولتا ہے کہ انہیں جلدی جد کچھ پلان کرنا ہوگا اس ٹاکر کو پکڑنے کے لیے اب اوڈو اس کیمرہ میں اپنی پکچرز دیکھی رہا تھا کہ اتنے میں وہاں پر جن آ جاتا ہے جو کہ اوڈو سے پوچھتا ہے کہ وہ آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہا ہے اب جن کی نظر انہیں یوز کانڈم سے پڑتی ہے جو کہ اوڈو کی کپڑوں کے اوپر انہیں اس کی سراؤنڈنگ میں پڑے تھے انہیں وہ اوڈو سے پوچھتا ہے کہ اس نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اوڈو جلدی سے اپنے کپڑوں کو صاف کرتا ہے انہیں وہ جن کو بولتا ہے کہ وہ ایسے ویسے لوگوں کو بار میں ہائر کیسے کر سکتا ہے بیسیکلی اوڈو اس پوری بلڈنگ کا اونر ہے اس لیے وہ جن کو بولتا ہے کہ جب سے وہ یہاں سے گیا ہے امپلائیز کو اپنے اونر کی ریسپیٹ کرنا بھی بھول گیا ہے جس پر جن اوڈو سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے کسی امپلائی نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اب اتنے میں وہاں پر سیکٹویکیم آ جاتا ہے جس پر اوڈو ہو گئے امپلائیز کو اینڈ اوڈ کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ اسے جلد سے جلد پتہ لگانا ہوگا کہ یہ پکچرز کس نے لیے ہیں اوڈو اپنے گاڑ میں بیٹھنے سے پہلے جن کو بولتا ہے کہ اسے امید ہے کہ جن اپنے اسے امپلائیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا بگر سے جب وہ لوٹے گا تو وہ اس پرسن سے ملنا چاہے گا اوڈو وہاں سے چلا جاتا ہے جن یہ سب باتیں سننے کا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مند میں سوچ لگتا ہے کہ آکر کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے بہت وہ جو بھی ہے وہ ایک بہت بڑی پروبلم میں فس چکا ہے اب اچانک سے جن کے مند میں ایک کلک ہوتا ہے اور اس کے مند میں ایک خیال آتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ اوڈو کے ساتھ کیونی نے تو نہیں کیا اور یہاں پر یہ چپٹر اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ چپٹر اچھا لگا تو ایک لائکی ضرور کرنا ہے نیکس اپڈیٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس کے بھی سائی ویڈیوز آپ کو میرے نیو چینل پر مل جائیں گی سو اپ ٹل نیکس اپڈیٹ ٹیک کیل اور گوڈ بائی